تو ون فائی بے دس سے پندرہ کالیں کی ہیں میری بیٹی نے انہوں نے کوئی کال نہیں اٹھائی ہے پھر انہوں نے ایک کال اٹھائی ہے میری بیٹی نے سب کچھ بتایا گھر میں کیسے جھگڑا ہوا ہے کون آیا کون نہیں آیا کہاں پہ گھا رہا ہے سب کچھ بتایا لیکن ان لوگوں نے فون بند کر دیا بس ایک پر اس کانے پہ اتنا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ کیا میرے موہ پہ انہوں نے ایٹ ماری ہے جی وہ میری سگی بہن اور بھانجہ بھی سکائی ہے میرا اسی تیم اپنے پنجاب پولیس سے پتا چل گیا تھا جب ایک عورت ایک پولیس والے کو یار کہہ رہی تھی مجھے پنجاب پولیس سے یہی امید تھی کہ وہ ہمیں انصاف نہیں دے سکتی ان کی درخواست فوراں انہوں نے ہمیں درخواست پہ ہمیں درخواست پہ بلایا گیا میری درخواست تین سے چار دن ہو گیا آج میری درخواست پہ کوئی احمد دفعہ جب وہ گنڈے بدماش ان کے گھر پہ آ رہی ہیں ہمارے اوپر رہتی ہیں وہ جھجی ہے وہ آتا ہے وہاں پہ وہ ہمارے گھر میں جاتی تاکی کرتا ہے وہ نیچے آیا ہے نیچے آکے اس نے میرے ساتھ بتتمیزی کرنا شروع کر دی ہے میں اس کو گالیاں نکھائے تو اس کو وہ رٹین مجھے گالیاں نکھائے سالے تین کا ٹائم تا جو ہمارے گھر پہ وہ لوگ آئے ہیں تو آکے دوازہ میرا کھلا تھا میری بیٹی ماشاد جوان ہے وہ بھی اور میں بھی ہم دونوں کپرے دھو رہے تھے وہ غیر لوگ کیے کچھ کیے اور وہ اندر داخل ہو گیا آتی ساتھ اس نے میرے ہسپنڈ کا گریوان پکڑا ہے ناظرین ہم کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں دن بہارے ایک خاتون کے گھر جو بیوی بھی ہے ماں بھی ہے ان کے گھر دن بہارے پین گھنڈے ان کے گھر گھنچ جاتے ہیں وزیراعہ پنجاب وریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی عورت جو ہے وہ غیر محفوظ نہیں رہے گی اس کی حفاظت کا اس کی تحفظ کا اس نے ذمہ لیا لیکن آج یہ خاتون ہمارے ساتھ وجود ہے جس کے گھر تین بجے دن بہارے تین گھنڈے گھنچ جاتے ہیں اور گھنچ کر اس خاتون پر بھی زن کرتے ہیں ان کے بچوں پر زن کرتے ہیں اور ان کے جو میاں ہے جو معذور ہے ان پر بھی تشدد کرتے ہیں اس کے علاوہ کون کون ان پر تشدد کرتا ہے یہ کیا واقعہ ہے اصل ماجرہ کیا ہے انہی سے جانتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام جو مجھے بتائیے گا کہ یہ تین گھنڈے جو گھر میں گھستے ہیں یہ کون ہے آپ کے جاننے والے ہیں یا کوئی غیر ہے نہیں جو میرا ایک بھانج ہے اوپر ہم قرائے پر رہتے ہیں اوپر بڑی سسٹر رہتی ہیں نیچے میں قرائے پر رہتی ہوں تو ہمارے دونوں بہنوں نے ایک اٹھا مکان لیا ہے قرائے پہ تو دس پندہ دن پہلے میرا ان سے جھگڑا ہوا تھا تو ہماری بول چال ختم ہو گئی تھی ان سے تو مالک مکان سے ہم نے بات کی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہم اوپر سوتے تھے انہوں نے ہمارا اوپر سونا بند کر دیا تو ہم نے مالک مکان سے بولا سنے کا چلیں وہ آپ کو سونے دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ ارجسٹ ہم نیچے ارجسٹ کرنا شروع کر دیا تو پندہ دن بعد ہم نے کپڑے دھوئے ہیں تو میں نے بچے شاہزیب کو اپنے کو کہا جاؤ بیٹا اوپر کپڑے سکایا تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کپڑے نہیں سکانے دیلے ماما نے منع کیا جب اس نے یہ بات کیا ہے تو ماما نے منع کیا اس کی بہو نے یہ بات کیا ہے اس کی بہو میں نیچے سے بولنے لگی ہوں تو وہ نیچے اس کی بہو آئی ہے اس کی اور میری اچھی خاصی جو ہے ایک دوسرے سے بحث شروع ہو گئی ہے تو اس نے تھوڑی دیر بعد اس کا جو میرا بچ سگا بھانجا وہ نیچے آیا ہے نیچے آکے اس نے میرے ساتھ جو ہےنا بتتمیزی کرنا شروع کر دیا میں اس کو گالیاں نکال رہا ہے تو اس کو وہ رٹین مجھے گالیاں نکال رہا ہے اس نے کہا ہے مجھے تم سے جو ہوتا ہے تم کر لو میں نے کہا میں نے تس سے کچھ نہیں کرنی ہم نے مالک مکان سے بات کی آپ کی ممہ آئی گی ہم اس سے بات کر لیں گے ان کے پاپا نیچے سے آیا ہے میں نے کہا عبداللہ آپ اوپر جاؤ اس کی بی بی کو بولا آپ اوپر جاؤ اور جانا ہم تمہاری ممہ سے بات کریں گے آپ کو چھت پر سونے سے آپ کی بہن نے منع کیا تھا یا مالک مکان جو ہے انہوں نے منع کیا نہیں میری بہن نے منع کیا تھا اس نے اوپر کو لاک لگا دی تھی کہ اوپر کوئی نہیں جائے گا مالک مکان نے صرف اتنی اجازہ دی تھی کہ یہ کپرس کھائیں گے لیکن میری بہن نے وہ کپرس کھانے سے بھی جواب دے دیا اس کے ریزن سے انہوں نے جھگڑا اس کے بیٹے نے کیا ہے اچھا خاصہ ہم دونوں میں جھگڑا ہوا ہے تو اس کے پاپا نے بچوں کے کہا ہے کہ آپ عبداللہ اوپر جاؤ اور مالک مکان آپ کی ممہ سے خود بات کر لیں گے تو میں اپنے گھر آگئے ہوں عبداللہ اوپر چلے گئے ہیں اس کے دوران عبداللہ نے کال کی ہے میرے بھانجے نے کسی گنڈوں کو فون کی ہے تین سڑھے تین کا ٹائم تھا جو ہمارے گھر پہ وہ لوگ آئے ہیں تو آکے دوازہ میرا کھلا تھا میری بیٹی ماشا جوان ہے وہ بھی اور میں بھی ہم دونوں کپڑے دھو رہے تھے تو میری شوہر بھی گھر پہ تھی ایک دوران میں نے اپنے بھائی کو کال کی کہ ہمارا اسے سے جھگڑا ہوا وہ بھی آگئے ہیں اتنی دیر میں وہ دونوں گنڈے اور میرا بھانجا دونوں بغیر لوگ کیے کچھ کیے اور وہ اندر داخل ہو گیا آتی سار اس نے میرے ہسمنٹ کا گریوان پکڑا میرے بھائی کا گریوان پکڑا اور ان کو گلے سے دبوچ کے عبداللہ نے بیٹ پہ لیتا لیا آپ پر کیا تشدد کیا اور آپ کے بچوں پر بھی کیا تشدد کیا گیا میں چھڑوا رہی تھی ان لوگوں کو انہوں نے مجھے بھی تشدد کا نشانہ کیا گیا اور جو میرا بیٹا شازیب ہے وہ اپنے پاپا کو اور مجھے چھڑوا رہا تھا تو اس نے جو جھجی ہے نا اس نے اپنے ایک لڑکے کے پاس جو گنڈا ایک اور ان کے ساتھ آئے تھا اس کے پاس پھینک کے کہتا ہے اس بچے کو تم سنبھالو اس کے ہاتھ میں لوئی کا رار تھا جو کہ اس کے سر پہ اس نے دے کے مارا ہے لوئی کا رار تو وہ خون میں اس کے خون بہنا شروع ہو گیا ہے جس ٹائم پہ وہ جب خون نکلے میرے بیٹے کا تو وہ جو دو لڑکے تھے عبداللہ میرا بھانجا اور وہ لڑکا وہ فرار ہو گئی ہیں جو جھجی تھا وہ ادھر ہی تھا کیونکہ اس کی ٹانگ پہ پہلے سے اس کی ٹانگ خراب اچھا آپ نے وان فائی پہ کال کی پولیس کے درم سے تعاون کیا گیا کہ نہیں نہیں انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا انہوں نے دس بندہ جب ہم نے کالیں کی ان کو تو ان میں سے ایک کالتا میری بیٹے ہیں سب اپنے گھر کی بتائیے کیا سے اسے مارک اٹھائی ہوئی ماما کے ساتھ بھی ہوئی یا بھائی کے ساتھ بھی اور آپ گھر کی لوگیشن بڑھائی وہ نے فون بند کر دیا اس کے بعد دو گھنٹے بعد کال آتی ہے پولیس والا خود نہیں ہے تو ناظرین دیکھیں ہمارے پاکستان میں انصاف کا یہ میار ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا آپ کی سگی بہن ہے جو بھانجا ہے جس نے اتنا زن کیا وہ سگا ہے جی وہ میری سگی بہن اور بھانجا بھی سگا یہ میرا یہ بات ماننے پہ نیاری کے چھت پہ اسی کپڑے پھلانے کی وجہ سے اتنی بڑی لڑائی ہوگی اس سے پہلے بھی کوئی لڑائی ہوئی یا مین وجہ کیا ہے مین وجہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ان کے ساتھ پہلے جو جھگڑا ہوا تھا بہنوں بھائیوں میں بھانجا میں جھگڑا ہوا تھا بس وہ ریزن تھا اس سے ہمارا پندہ دن سے ریلیشن ختم ہوا تھا کوئی بول چال نہیں تھی تو بس ایک پر اس کانے پہ اتنا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے تشدود کا نشانہ کیا کال آئی ہے میرے پاس تو وہ ان کو میں نے سارا وقوع بتایا اپنے گھر کا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تھانے پہنچ جائیں میں نے انہوں نے کہا میرے بیٹے کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے میرے موں سے بھی مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے تو آپ سر ہمارے گھر آ کے دیکھیں ہمارے گھر کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا ہم آپ کے گھر نہیں آسکتے آپ تھانے پیش ہو جائے تو میرے شوہر اور ہم ہم تھانے گئے میرا بیٹا خون سے لد پر تھا میں بھی خون سے لد پر مجھ سے نہیں بولا جا رہا تھا جب ہم تھانے گئے اپلیکیشن اپنی لکھوائی ہم لوگوں نے جو ہمارا ایسا ہی تھا وہ ہمیں اسی ٹائم موجود اور اس نے ہماری حالت دیکھی میرے بیٹے کی خون میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فوراں جو ہے سرویس ہسپیٹل جائیں اپنا میڈیکل کروائیں پہلے جا کے ہم اپنا میڈیکل کروانے کے لیے جب تھانے میں پہنچیں ہمارا میڈیکل شروع وہاں پہ ہسپیٹل پہنچیں تو ادھر ہمارا چلی رہا تھا تو اگلے دن ہمیں کال آئی ہے صبح دو بجے یا دو بجے کال آئی کہ آپ کے خلاف عبداللہ تاریخ نے درخواست دی ہے جو کہ آپ کے خلاف درخواست ہے آپ تھانے میں پیش ہو جائے جب میں تھانے میں پیش ہوئی ہوں تو آگے میری دو سسٹر بیٹھی ہوئی تھی اس درخواست پہ کیا آپ کے خلاف لکھا گیا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے خلاف درخواست ہے اور کچھ اس نے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے میں نے کہا سر یہ میری کچھ بھی نہیں لگتی میری دونوں بہنوں سے میں نے جواب دیا میری کچھ نہیں لگتی انہوں نے کہا آپ جانتی ہوئے یہ کون سی ہستی بیٹھی ہوئی ہے سامنے یعنی کہ میری جو بڑی مجھے سسٹر ہے نا انہوں نے نا میڈیا کا کار بنویا剧 ہے جھوٹا لیکن وہ میڈیا میں نہیں رہتی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے جھوٹا کار بنایا剧 ہے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اس ہستی کو جانتے ہیں میں نہیں جانتے ہستی کو تو اس کے بعد جو ہاں نا وہ کال پر لگ گیا ہے تو میری جو سسٹر ہے نا وہ ہسنے لگ گیا تو میں نے اسے گالی نکاللی ہے تھانے میں بیٹھ کر تو اس نے پھر کہا یار دیکھو جب ایسائی نے کال بن کی ہے تو ایسائی کہ وہ میری بہن کہتی ہے یاسمین تو کہتی یار دیکھو اس نے مجھے گالی نکالی ہے پولیس کو یار کہہ رہی ہے سب کے سامنے جی سب کے سامنے تو وہ ایسا ہی کچھ نہیں بولا اس نے کہا آپ نے گالی نکالی ہے می committees جی سر میں نے گالی نکالی ہے ان کو کہتا ہے دیکھو یار کیسے بات کر رہی ہے میں ان کو لئے سر دیکھیں آپ ایس آئی ہیں آپ ہمارے حفاظت تھی ہیں ٹھیکن آپ پولیس والے ہیں تو آپ کو یہ یار کہہ آپ کو اس چیز کا ایشو نہیں ہے میں نے اگر اس کو گالی نکال لیا آپ کو اس چیز کا ایشو ہے آپ کو اس چیز کا ایشو نہیں ہے کہ وہ آپ کو یار کہہ کے بلا رہی ہے آپ ایسا ہی ہیں آپ کو سر کہہ کے بلائیں آپ کو بھائی کہہ کے بلائیں تو یہ بات آپ کی بہن کو آپ سے کیا دشمنی ہے بتا نہیں انہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے وہ ہر دنوں میں یعنی کہ مجھ سے جھگڑا کرتی ہی رہتی ہیں میں خود ان لوگوں سے اپنی جان بچاتی رہتی ہوں اپنے بچوں کی جان بچاتے لیکن اب میں ان سے بہت زیادہ ان چیزوں سے تانگ ہوں آپ کے سگے بھانجے نے آپ پر ظلم کیا تو کون کون جو ہے زخمی ہوا میرا یہ چھوٹا بیٹا ہے اس کے اوپر کوئی گرہ ہے اس کے اوپر وہ جھجی ہے وہ گرہ ہے اب اس کو آنٹوں کا مسئلہ ڈاکٹر ساریس والوں نے یہ بتایا اس کی آنٹوں کا مسئلہ اور میدے کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹرپ میں جاری ہے انہوں نے اس کا ایڈمیشن لکھا ہوا لیکن نہیں میرا بیٹا شازیب ہے وہ اپنے ماں کو باپ کو بچانے لگا ہے جی وہ ایدھر موجود ہے میرے پاس شازیب جو ریکھیں ناظرین یہ چھوٹا سا بچہ ہے دو ڈھائیس سال کا بچہ اور اس پر دیکھیں کتنا انہوں نے ظلم کیا کہ اس کی آنٹیں جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور ہسپٹل میں ایڈمنٹ ہونے والا یہ ہے اور دوسرا یہ بچہ آپ دیکھیں کہ اس کے سر پر چھوٹ لگی ہے یہ چھوٹ کیسے لگی اس کے سر پر یہ جو ججی کے ساتھ انہوں نے ایک اور گنڈا بلایا ہے نا عبداللہ نے اس نے جو ججی ہے نا اس نے اس گنڈے کے پاس پھیکا اس نے اور اس نے اس کے سر پر رار مارا ہے اور وہ بھاگ گیا ہے دوسرا جب اس کو خون بہنا شروع ہو گیا انصاف کی کوئی امید ہے یہاں پاکستان سے انصاف کی امید مجھے اسی تیم اپنے پنجاب پولیس سے پتا چل گیا تھا جب ایک عورت ایک پولیس والے کو یار کہہ رہی تھی مجھے پنجاب پولیس سے یہی امید تھی کہ وہ ہمیں انصاف نہیں دے سکتی ان کی درخواست فوراں انہوں نے ہمیں درخواست پر ہمیں درخواست پر بلایا گیا میری درخواست تین سے چار دن ہو گیا آج میری درخواست پر کوئی امید دفع جب وہ گنڈے بتماش ان کے گھر پر آ رہی ہیں ہمارے اوپر رہتی ہیں وہ جھجی ہے وہ آتا ہے ہمارے گھر میں جھاتی تاکی کرتا ہے مریم نواز سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ مریم نواز ہمیں بہت امید ہے کہ ہمیں انصاف دلائے جائے گر اس سے اپیل بھی ہے میری کہ مجھے انصاف دیا جائے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے معتاج بندے کو ہمیں اسے روکیسٹ کے ساتھ کہتی کہ ہمیں انصاف دیا جائے تو ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی اور یہ دربتر ہو رہی ہے انصاف کے لیے دوسری جو مخالف پارٹی ہے وہ ایک فون کال کرتی ہے اور انہیں پولیس والے پیش کر لیتے ہیں لیکن ان کی درخواست تین سے چار دن ہو گیا ہے ایسی کی ایسے پولیس ٹیشن میں پڑی ہوئی ہے ان کی درخواست پر کوئی عمل درامت پولیس کی جانب سے نہیں کیا جا رہا ایسی ویڈیوز کا لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ انہیں انصاف ملیں اور پولیس کو جو ہے رویہ چینج کرنا پڑے گا امارتے بنانے سے پولیس کا جو رویہ ہے وہ چینج نہیں ہوتا پولیس کو اندر سے جو ہے اپنا رویہ صحیح کرنا پڑے گا اور عوام کا تحفظ پولیس کے ولین ترچی ہونی چاہیے اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے اللہ نے کے بعد